بسند کی بات کریں گے آغاز میں بسند منانے کے حکومتی اعلان کے خلاف درخواست لاہور آئی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس امین الدین خان آج سماعت کریں گے انسانی جانوں کے زیادہ کا باعث بننے والے کھیل کی اجازت دینا خلاف آئین ہے عدالت حکومت کی جانب سے بسند کی اجازت دینے کا اعلان کا لدم قرار دیں درخواست گزار سفتر شاہین پیزادہ نے یہ استعداء کی ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے محمد اشفاق بتائیے محمد اشفاق بسند منانے کے حکومتی اعلان کے خلاف درخواست لاہور آئی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جسٹس امین الدین خان آج سماعت کریں گے انسانی جانوں کے زیادہ کا باعث بننے والے کھیل کی اجازت دینا خلاف آئین ہے عدالت حکومت کی جانب سے بسند کی اجازت دینے کا اعلان کا لدم قرار دے درخواست گزار سفتر شاہین پیزادہ کی جانب سے یہ استعداء کی گئی ہے اس بارے میں محمد اشفاق ہمیں بتائیں گے محمد اشفاق سن پا رہے ہیں تو بتائیے بلکل لاہور آئی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان آج پنجاب حکومت کی جانب سے بسند منانے کے اعلان کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کریں گے درخواست پر سماعت تقریباً ساڑھے نو بجے کے قریب لاہور آئی کورٹ میں ہوگی درخواست گزار سفتر شاہین پیزادہ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بسند منانے کا اعلان کیا گیا ہے حالانکہ اس خونی کھیل کے باعث متعدد جو بچے ہیں وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سپریم کورٹ بھی اس بسند منانے کے تحوار کو غیر قرونی قرار دے چکی ہے اور پر فوندی بھی آئیت کی گئی ہے اور ایک خاص ایک لیمٹ دی گئی ہے جس کے دائرے میں رہ کے بسند منائی جا سکتی ہے تو آج لہور ہائی کورٹ کے جسٹس امینو دنہان سفتر شاہین پیزادہ ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کریں گے جس کے بعد آج کی سمات سے متعلق جس درخواست کو قابل سمات قرار دینے یا نہ قرار دینے سے متعلق فیصلہ سنائے جائے گا شکریہ محمد اشواق اپ ڈیٹ کیا آپ نے